اسلام علیکم ویوز ویلکم بیک ٹو مائی چینل ایز ایڈ فیشن فرینڈز کیسے آپ آئے ہوگے آپ سب ٹھیک ہوں گے خیرے سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ٹھیک رکھیں خیرے سے رکھیں اپنے زمان میں رکھیں آمین فرینڈز آپ لوگوں کے لئے بہت ہی پیارے بہت ہی خوبصور ڈریس ڈیزائننگ لے کر آئیوں فرینڈز آپ نے میری پوری ویڈیو کو واش کرنا ہے بہت ہی یوسفل ہونے والے ہیں یہ ڈریسز آپ دیکھیں کتنے سٹائلیش اور کتنے پیارے پیارے کلرز کمپیریشن کے ساتھ آپ لوگوں کے لئے ویڈیو میں لے کر آئی ہوں فرینڈز آپ سٹائل دیکھیں آپ سٹیچ کی ہوئے دیکھیں بہت ہی سٹائلیش ہیں بہت ہی پیارے ہیں فرینڈز اگر چینل پر نیو ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں لائک اور شیئر کرنا مجھ بھولیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیا کریں تاکہ وہ لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں اور کمیٹ سپوکس میں مجھے لازمی بتایا کریں آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں اور آپ میری نیکسٹ ویڈیو میں کیا دیکھنا چاہتے ہیں آپ لوگ کی ہر ورکویسٹ کو میں پورا کروں گی جو آپ میرے چینل پر دیکھنا چاہتے ہیں فرینڈز آپ لوگ میرے ایز ایٹ فیشن کے چینل پر وزٹ کر سکتے ہیں فیشن سے ریلیٹڈ آپ کو ہر وہ چیز ملے گی جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں فرینڈز آپ دیکھیں کتنے پیارے پیارے کتنے خوبصورت خوبصورت ڈریسیز ہیں جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں آپ اس میں سے جو ہے گرمیوں میں پیارے پیارے کیچول ڈریسیز بھی بنا سکتے ہیں آپ جائیں تو پارٹی میں کے بنانے کے لیے بھی چوائس کر سکتے ہیں یا فرانگ دیکھیں فرینڈز کتنی خوبصورت ہے کتنی پیاری لگ رہی ہے آپ جائیں تو عید پر بھی اس میں سے ڈریسیز بنا سکتے ہیں یہ پٹیالہ شلوار دیکھیں کتنی خوبصورت لگ رہی ہے شرٹ دیکھیں شورٹ بنائی ہوئی ہے جو کہ بہتی اچھی اور بہتی پیاری لگ رہی ہے آپ جائیں تو اس طرح کے نیکلائن بنا سکتے ہیں آپ فیبرک دیکھیں باری کتنا پیار ہے ایمبرائیڈی دیکھیں آپ کتنی خوبصورت کی گئی ہے یہ والی انگرکھا سٹائل میں فراؤگ دیکھیں فرنڈ شورٹ فروکس ہے بہتی پیاری لگ رہی ہے بہتی خوبصورت ہے یہ والی آپ دیکھ سکتے ہیں ڈریس یہ جو ہے سنانڈالاو ہے بہتی پیاری پٹیالہ شلوار ہے اور بہتی خوبصورت لگ رہی ہے یہ والا ڈریس بھی فرنڈزائی ہوپ کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو اچھی لگی ہے ویڈیو تو مجھے لازمی بتائیے گا کمنٹس باکس میں انشاءاللہ نیکس ویڈیو ملوں گی اپنا موسخ خیال رکھے گا دعا میں مجھے یار رکھے گا اللہ حافظ تھنکس فور واشنگ موسخ خیال رکھے گا